اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب کے دعاوں سے میں ٹھیک ہوں اور یہاں پہ جانا میں اپنے سمر کی تیاری کرنے لگی ہوں ویسے نیچے والے پوشنز میں اتنی ٹھن تو نہیں ہے پر اپر پوشنز والے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لئے گھر میں آگئے ہیں تو ویسے بھی کچھ ٹپس آپ لوگ کے ساشیہ کروں گی تاکہ آپ لوگ کی بھی سمر جانا وہ ایزی لی گزر سکیں اچھا جی یہاں پہ نا میں نے ایک دم سارے کپڑے اپنے ہسپنٹ کے نکال کے رکھ دی ہیں سب سے پہلے تو میں ان کی تیاری کروں گی نا جتنے بھی ان کے گرم کپڑے تھے بہت زیادہ گرم جو ہوتے ہیں نا وہ سارے میں نے نکال دیئے تھے اور ان کو اچھے سے تیہ لگا رہی تھی تو ان کو اچھے سے کر تیہ لگا کے رکھوں گی نا تو میرے لیے ایزی ہوگا ان کو فائنڈ کرنا دوبارہ سے ونٹرز میں اور ویسے بھی نا ہمیں اپنے سمر کو اچھا بنانے کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری جتنی چیزیں کم ہوں ہمارے کمرے کھلے کھلے ہوں ہماری علماریاں کھلی کھلی ہوں تاکہ ایک تو گھرمی ہوتا ہے اوپر سے چیزوں کا بندہ دیکھ کے نا برڈن تو وہ اور زیادہ گھرمی لگتی ہے تو ونٹرز سمرز میں جتنا بھی آپ کا روم کھلا ہو جتنی چیزیں کم ہونا اتنا ہی آپ کو سکون ملتا ہے تو یہاں پہ نا میں ساتھ ساتھ وہ چیزیں نکال رہی تھی جو نیکس ونٹرز میں ہم نے یوز نہیں کرنی ڈونیٹ کر دینی ہے کچھ ڈی کلیٹر کر دینی ہے تو کسی کو دینے والی ہیں ضرورت مند کو دے دیں جو آپ نے بہت دفعہ پہنی بھی نہیں ہے اور وہ دے دیں اور جو اس ونٹرز جو آپ نے نہیں پہنی نہیں یوز کی بہت زیادہ تو زیادہ وہ نیکس بھی ہم نہیں یوز کریں گے تو وہ نکال دیں تاکہ ایک تو آپ بھی ایسی ہو جائیں اور دوسرا کسی کے کام آ جائیں تو ویسے بھی میرے سمنٹ کے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ میری جو گرمیوں والی چیزیں ہیں وہ ساری نکالو سردیوں کی رکھ دو تو ہمارے گھر میں سب سے زیادہ اگر کسی کی چیزیں ہیں نا ونٹرز کی تو میرے ہزمنٹ کی ہے کیونکہ وہ ڈیوٹی والے جو لوگ ہیں نا ان کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو کور کر کے وہ ظاہر ہے ڈیوٹی دیتے ہیں دن کو رات کو تو بس ان کی ساری چیزیں اس طرح سے میں فولٹ کر کے رکھ رہی تھی اور ساتھ میں ان کی علماری کو بھی ریڈی کروں گی تاکہ ان کی لئے چیزیں نکالنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے اور میری لئے رکھنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے اور میری کوشش ہی ہوتی ہے نا کہ چیزیں ان کے اٹھنے سے پہلے نہانے سے پہلے میں خود ہی نکال کے رکھ دوں تاکہ وہ جو میں اس کریئیٹ کرتے ہیں وہ پھر مجھے ہی سمالنا پڑتا تو اس سے بہتر ہے نا کہ میں پہلے ہی چیزیں ان کے نکال کے رکھ دوں تو اس طرح سے میں نے ایک بڑا سا باکس لیا ہے بڑی سے صندوق جس کو کہہ لیں اور اس کو ہم نے بنوایا تھا آرڈر پر تو اس کے اندر جو اینا میرے حسمن کے سارے کپڑے آ جاتے ہیں جتنے بھی ان کی ڈیوٹی کے کوٹس بغیرہ ہے یا جتنے بھی ان کی چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پہ آ جائیں گے تو ایزی لی جو اینا ہم اس کو تو ایزی ٹیبل بھی یوز کر سکتے ہیں بس اس کے اوپر اس کا کور ڈال کے تو اس کو ہم کسی بھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو میں تو بس اپنی سلائی والی مشین اس کے اوپر رکھوں گی جو آگے عید بھی آ رہی ہے تو میرے لئے یوز میں ہوگی تو اس طرح کی چیزیں گھر میں ہونی چاہیے جو بڑی بڑی ہوں ایک دم سے آپ کے سارے کپڑے آ جائیں اس میں اس کے بعد جتنی بھی بیٹ شیرز تھی یہ گولن تو وہ بھی میں نے ساتھ اسی میں رکھ دی تھوڑا سی سپیس بچ کی تھی تو میں نے کہا اس کے اوپر یہ رکھ دوں یہ ونٹرز میں یوز ہوں گی گرمیوں میں ہمارا دل کا تھا کورٹنز کی بھر شیرز ہوں جو ٹھنڈ ٹھنڈ ہوں اور گھرم نہ ہوں تو بس یہاں پہ نا میں ایک کپڑا بچھا دوں گی میرے پاس ایک کمبل بڑھاوا تھا میرے بیبی کا تو وہ میں نے اس کے اوپر بچھا دیا اور یہ میرے لئے جو نا روم میں بھی رکھ سکتی اس کو اچھا اس کے بعد میری علماری اتنی پرانی ہو چکی تھی نا پہلے تو میں نے سوچا اس میں پینٹ کروں پھر میں نے کہا ابھی سپیشلی مجھے پینٹ لانا پڑے گا تو میں نے میرے پاس شیٹس پڑی بھی تھی تو وہ میں نے اس کے اندر بچھا دی اس کے بعد یہ والی ایک باسکٹ میں ریڈی کروں گی جس میں میں بس سمر کے لئے یوز ہانے والی چیز نہیں اپنے ہسپنٹ کے رکھوں گی جیسے کارٹن کے سارے سٹف ہوگے سوکس وغیرہ ہوگے ویسٹ وغیرہ ہوگی اور انڈر گارمنٹس ہوگے وہ سارے اس میں رکھ دوں گی تاکہ ایزیلی میں یوز کر سکوں اس کے بعد یہ ویسٹ تھی جو شروع کمیز کے نیچے اکثر پہنتے ہیں سب تو ساس شیٹس جو وہ فول کر کے رکھ رہی تھی اور یہ جو ہے نا میری ایک تیار ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے ایک بیگ لے لیا جس میں میں نے ان کی موٹی موٹی سوکسز اور گلوز اور اس طرح کی چیزیں رکھتی جو وہ ونٹرز میں یوز کریں گے کیپس ہوگی مفلرز ہوگے اور اس طرح کی ساری چیزیں میں نے ایک بیگ میں ڈال کے رکھ دی تھی کیونکہ میرے پاس اور کوئی سپیس نہیں تھی اور جب آپ کے پاس سپیس نہ ہونا تھا آپ اس طرح کے بیگز اس طرح کی آپ بہت سی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے وہ مفلرز نکال لیا تھے جو کارٹن کے تھے گرمی میں یوز ہونے تھے اور کچھ بیگز ہوگی جن میں میں نے اس طرح کی چیزیں نکال کی رکھی تھی وہ میں ہماری کے اوپر ہی رکھ دوں گی ایک تو یہ بھرا بھی نہیں لگے گا اور ہماری کے اوپر سیف بھی رہے گا تو میری جتنے بھی پرفیومز وغیرہ بہت زیادہ دریسنگ ٹیبل پر جو کھلارا سا مچا ہوا تھا بچے بھی نہیں رہنے دیتے تو میں نے ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی اگر مجھے باسکٹ کے اندر سے کوئی چیز چاہیے ہوگی انجس میں باسکٹ کو لکال کے اس میں سے چیز لکال دوں گی اور باقی اسی طرح سے رہیں گی تو یہ میرے لئے ایک پرفیکٹ ہو گیا اچھا اس کے بعد جو ہے نا ڈرائر سٹریٹنر یہ تو بہت کم یوز کرتی ہے نا ڈرائر جو ہے نا وہ میں سردیوں میں یوز کرتی تھی بہت کم تو اب ان کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو جانت سنوال کے رکھ دوں گی سٹریٹ تو ویسے بھی بال نہیں کرتی میں میرے بال آلریٹی اتنے سٹریٹ ہیں کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی سٹریٹ کرنے کی اور ڈرائر تھا میرے ہسمن یوز کرتے تھے میرا بیٹا یوز کرتا تھا میں ہی یوز کرتی تھی تو وہ بس ونٹرز کے لئے تھا اب سمر میں اس کی ضرورت ہی ہے تو اس کو اچھے سے پیک کر کے رکھ دوں گی اس کے بعد یہاں سے وہ والے کمبل ریموف کر دوں گی جو بہت زیادہ ہیوی تھے ظاہر آپ گرمی آ گیا تو اتنے ہیوی ہی یوز نہیں کر سکتے تو ان کو اچھے سے فالٹ کر کے ان سب کمبلوں کو اس طرح کے آپ ارگنائزر لے لیں سٹوریج باکس لے لیں اس کے اندر ڈال دیں ڈال کے آپ ایسی جگہ رکھیں جس پہ سیو ہوں جیسے میری علماری میں کافی جگہ تھی نیچے تو میں نے وہاں بھی رکھ دی ہے کچھ دوسری علماری میں اوپر جگہ تھی وہاں رکھ دی اچھے یہ بیٹ شیٹ میں ریموو کر دوں گی اس کو واش کر کے اچھے سے سنبھال دوں گی اور یہاں پہ بچاؤں گی میں کارٹن کی لائٹ کلر کی بیٹ شیٹ اور لائٹ کمبل تاکہ ہمارے لئے اس سمر میں جو ہے نا بہت ایزی ہو تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو بہت زیادہ آپ کا سمر ایزی ہو جائے گا بہت زیادہ اگر آپ چیزوں کو اچھے سے سنبھال کے رکھیں گے اس میں ویسے بھی ٹرانسپیرنٹ شیٹ لگی ہے تو اس سے زائرہ سامنے نظر آتا ہے کہ آپ کی چیزیں کہاں پڑھیں ہیں اور کہاں نہیں یہ کلیر ہو گیا تھا تو میں نے اپنا اور اپنے بچوں کا بھی سٹ کر لیا تھے اسی طرح سے گرمیوں کی سردیوں کے نکال کے میں نے ان باکس میں بیکس میں ڈال کے اور اوپر بھی ایک کمبل کا میرا پڑھا ہوئے باکس اس کے اندر ڈال کے میں نے اوپر رکھ دیا اور اس طرح ساری چیزیں جو میں نے سٹ کر لیا نیچے سارے میں نے گرمیوں کے کپڑے سٹ کر لیا ہاپ سو آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگے گی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کو کیا اچھا لگا اور کس نے میری ویڈیو دیکھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ